اتحاس میں بھارت کو سونے کی چڑیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسی سونے کی چڑیہ سے کئی مغل شاسکوں نے اپنے خزانے بھرے تو چلیے مغلوں کے خزانے کا اتحاس جانتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آخر ان کے خزانوں سے دھوان کیوں نکلتا تھا ودیشی زمین سے بھارت کی اور آنے والے لوگ مغل سلطنت کی شان و شوقت دیکھ کر حق کے بک کے رہ جاتے تھے ان کو سمرد بنایا ان کے شوق نے تو کسی کو کر یعنی کی ٹیکس نے جیسے شاہ جہاں کو بڑی بڑی آلی شان امارتیں بنوانے کا شوق تھا تو وہیں جہاں گیر کو ہیروں کا شوق تھا اس کے علاوہ اکبر کو بڑے پیمانے پر کر ملتا تھا یہی وجہ تھے کہ مغل کال کے شاسک کافی سمرد تھے مغلوں کے خزانے کا ذکر اکبر کے نورتن اب الفضل نے آئین اکبری میں کیا ہے انہوں نے اکبر کے خزانے کو خزانہ نہیں بلکہ کار کھانا بدایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کئی لوگوں کو رکھا گیا تھا سب کو الگ الگ ذمہ داریاں اور ڈیوٹی دی گئے تھی خزانے کو کئی ویبھاگوں میں بھاٹا گیا تھا جسے سمحلنے کے لیے کئی لوگوں کی ٹیم ایک ساتھ کام کرتی تھی ان سبھی ڈپارٹمنٹس کی سبھی ٹیموں کا ادھیاکش اکبر کا خاص خواجہ سرہ اعتماد خان عورف فول ملک تھا جس کی ذمہ داری تھی کوشہ ادھیاکش کے پاس دو لاکھ دام یعنی کہ آج کے پانچ ہزار روپے کٹھا ہونے پر اسے فوراں راز دروار کے مکھ کوشہ دیکش کے پاس سوپ دینا جس طرح خزانے کی دیکھ بھال فول ملک کرتا تھا ویسے ہی راجہ کو ملنے والے تحفے کی ذمہ داری کسی اور کے پاس تھی اب الفضل کے مگلوں کے خزانے کو کار کھانا بتانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں پر چوبیسوں گھنٹے کار کھانوں کی طرح کام چلا تھا سینکڑوں سر راف کام کرتے رہتے تھے جو سونے چاندی اور تامے کی سلیوں سے لے کر مہرے بناتے تھے مہرے بنانے کے لئے دھاتوں کو پگلایا جاتا تھا جس سے چمنیوں سے دھوا نکلتا رہتا تھا یہی وجہ تھی مگلوں کے خزانے سے دھوا نکلنے کی کہتے ہیں کہ یہاں کی مٹی بھی لوگوں کو امیر بنا دیتی تھی آئین ایکبری کے مطابق خزانے میں کئی طرح کے کام ہوتے تھے جیسے سونے چاندی کو پگلا کر سلاکھیں بنانا چاندی سہید دھاتوں کو پرکھنا کہ اصلی ہے یا نکلی اکبر کے راج میں قیمتی دھاتوں کو کوئی بھی بنا اجازت باہر نہیں لے جا سکتا تھا اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی تھی آپ کو بتا دیں کہ اکبر کے علاوہ مگل سلطنت کے کئی شاسکوں نے بھارت کے ساتھ ساتھ یہاں کی خزانے پر بھی راج کیا ان میں سے ایک تھا بابر جو تب بھارت آیا جب اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی تنگ حالی سے گزرتے بابر نے بھارت میں مگل سلطنت کی استھاپنا کی حالانکہ بابر نے کم ہی وقت کے لیے شاسن کیا لیکن اس نے لوٹ پارٹ کر کے خزانے بھرنے کی شروعات تو کر دی تھی بابر کی اگلی پیڑھی نے بھی بابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خزانوں کو اس قدر بھرا کہ اس کا ذکر ہندوستان میں آنے والے یادریوں تک نے کیا مگل سمرات اکبر کے سب سے بڑے بیٹے جہانگیر نے سولہ سو پانچ سے سولہ سو ستائیس تک دلی سلطنت پر راج کیا تھا اپنے شاسنکال میں انہوں نے کئی ایتیہاسک سکھے بھی بنوائے تھے جنہیں شد سونے سے بنایا گیا تھا آج ہم آپ کو انہی سکھوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مگل سمرات جہانگیر نے اپنی آتمکتھا تزگے جہانگیری میں اس کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے آگرہ کی ٹک سال میں شد سونے کے ایک ہزار تولے کے دو وشال سکھے بنوائے تھے ان میں سے ایک ہزار مہر کا ایک سکھہ انہوں نے ایران کے راجدوت زمیل بیک کو تحفے میں دیا تھا سال انیس سو ستاسی میں دوسرے سکھے کو سویزی لینڈ میں ایک نیلامی میں رکھا گیا تھا جسے ایک اگیاد ویکتی نے ایک کروڑ ڈالر میں خرید لیا تھا اس سکھے کو نیلامی کیلئے رکھنے والا مغلوں کا پرانا جاگیردار اور ہیدر آباد کا انتم نظام مکرم شاہ تھا جو دیوالیا ہو گیا تھا بھارتی ایتی حسکاروں کے مطابق ان دونوں سکھوں کا وزن بارہ بارہ کلو تھا سونے کا اتنا بڑا سکھہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا اس سکھے کا ویاس اکیس سینٹی میٹر ہے اور اسے ڈیزائن کرنے میں سینکڑوں کاریگر لگے تھے اس سکھے کے بیچ میں مغل بادشاہ جاہنگیر کا نام اور خطاب انکت ہے اس پر لکھا ہے با حکم شاہ جاہنگیر یافت صد زیور بنام نور جہاں بادشاہ بیگم زر لکھا ہے بھارتیہ دستاویز کے انسار جاہنگیر نے ایک ہزار مہر کا سونے کا سکھہ نواب گازی اودین خان صدقی بہادر فیروز جنگ پرثم کو تحفے میں دیا تھا دو شتابدیوں سے ادھک سمیں تک یہ سکھہ حیدر آباد کے نظام کی ایک پیڑی سے دوسری پیڑی کے ہاتھوں میں جاتا رہا اور آخر میں یہ مکررم شاہ کے پاس پہنچا جو حیدر آباد کے آٹھویں نظام تھے بھارت سرکار کے دستاویزوں میں یہ سکھہ مہر کے روپ میں درج ہے سال انیس سو ستر میں نظام کے خزانے سے یہ سکھہ گائب ہو گیا تھا تب سے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا بھارت سرکار قریب چار دشک تک اس سکھے کی خوج بین کرتی رہی لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا تقریباً چار سو سال پرانے سکھے کے ساتھ بھارت کا اتحاس جڑا ہوا ہے اس لئے کندر سرکار نے پھر سے اس کا پتہ لگانے کی قوایت شروع کر دی ہے